بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم لکمان فرماتے ہیں کہ گسے میں ہاتھ کی اور دستر خان پر پیٹ کی حفاظت کر جو کام کرو وہ اللہ تعالیٰ کے لئے کرو اور اس میں بندوں سے خوف نہ کرو اگر لوگ تجھے اس صفت سے موصوف کریں جو تم میں موجود نہیں تو اس پر غرور مت کر اس لئے کہ جاہلوں کے کہنے سے مٹی سونا نہیں بن جاتی اگر کسی سے بات کرے تو آہستہ بول کیونکہ بری آواز گدے کی ہوتی ہے دنیا چوروں کی کمین گاہ تصور کر کے ہوشیاری اور آگاہی کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے وہ بات جو تو دشمن سے بھی پوشیدہ رکھتا ہے اس کو دوستوں سے بھی پوشیدہ رکھ کیا پتا کسی دن وہ بھی آپ کے دشمن ہو جائیں علماء کی صحبت کو غنیمت خیال کر کیونکہ علم دل کو اسی طرح زندہ رکھتا ہے جیسے بارش زمین کو دنیا کے تھوڑے مال پر راضی رہ اور مقدر پر کنات کر اور دوسروں کی روزی پر نظر مت ڈال تاکہ نفس کے رن سے سلامت رہے اگر کوئی کام کسی کے سپرد کر تو دانا کے سپرد کر اگر دانا میسر نہ ہو تو خود کر ورنہ ترک کر دے جسمانی صحیح سے بہتر کوئی تونگری نہیں ہوتی اور اس تغناء سے بہتر کوئی نعمت نہیں اگر کسی کے ساتھ دوستی کا رشتہ استوار کرنا چاہے تو پہلے یہ کام کر کہ وہ مسیبت کے وقت تیرے کام آئے تو اس کو گسے میں لا آزما اگر گسے کی حالت میں اس کو منصف پائے تو اس کو دوستی پر مائل ہو ورنہ اس سے دور رہے لوہے کا کلہارہ لکڑی کے جنگل سے ایک چھلکہ تک نہیں اتار سکتا جب تک خود اس کے ساتھ لکڑی کا دستہ شامل نہ ہو جس نے اپنے دوست کو اپنا راز بتا دیا تو وہ بندہ ساری زندگی اس ڈر میں رہے گا کہ آج یا کل اس کا راز فاش ہو سکتا ہے جس مجلس میں اللہ کا ذکر سنے بیٹھ جا شاید اس رحمت میں تجھے بھی کوئی حصہ مل جائے جس مجلس سے غفلت دیکھ اسے دور باغ ایسا نہ ہو کہ تُو بھی عقوبت میں گرفتار ہو جائے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے اور انہیں سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے آمین دوستو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ